وہ سوئے لا لازار پھرتے ہیں 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 نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی استاد العلماء مفتیاز مقاڑا قبلہ حضور جی بابا جی مفتی غلام یاسین صاحب آپ دے شریف لائے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری وہ سوئے لا لازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں جو تیرے دل سے یار پھرتے ہیں جو تیرے دل سے یار پھرتے ہیں در بدل یوں ہی خار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پر وانوار پھرتے ہیں جو تیرے دل سے یار پھرتے ہیں اور اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں یا رسول اللہ یا رسول اللہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں وہ سوے لال آزار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا احمد رضا احمد رضا کا فیض ہے اقاعد کی پختگی مجھ کو ملاتی ہے رسول اللہ سے نسبت احمد رضا کی کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے گیتے ہزار پھرتے ہیں وہ سوے لال آزار پھرتے ہیں پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ آ پاتے ہیں وہ سوے لال آزار پھرتے ہیں بہترم بہترم حضرت علیہ مولانا عثمان فریدی صاحب بہت پیارے انداز میں سیدی آلہ حضرت کا بہت پیارا لکھا ہوا کلام اور یہ وہ کلام جو آقا دو جہاں سرکاری قون و مقام سید المرسلین جناب خاتم النبیین صل اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدینہ المنورہ میں حاضر ہو کر یہ کلام لکھا گیا اور تمنا آقا علیہ السلام کے دیدار پاک کی گئی اور جب یہ دیدار کا شرف حاصل نہ ہوا تو پھر یہ کلام پیش کیا گیا اور پھر آقا نے آقا دو جہاں صل اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی مقدس بابرکت سنہری جالیوں کے سامنے یہ کلام ارز کیا کہ وہ سوئے لالہ زار فرتے ہیں تیرے دن اے بہار فرتے ہیں اور جب یہ کلام پیش کیا اور اپنے آپ کو گھرا کر اجز ان کے ساری کے ساتھ کہ اے رضا تیرے جیسے تو ہزاروں پھرتے ہیں تجھے یہاں کون پھوچتا ہے لیکن چونکہ دل آقا کریم علیہ السلام کی محبت کے اندر لبریز تھا اور یہ ادا آقا کونین سید المرسلین صل اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند آئی کہ میرے آقا کونین سید المرسلین کہہ دو سبحان اللہ سید المرسلین خاتم النبی جین جناب شفی المظلمین انیس الغریبین رحمت اللہ العالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج سالکین مصباح الفقارا والغربا والمشاقین سید ساکلین امام القبلتین وسیلتین افتدارین دونوں جہان کے وسیلہ ہیں ہمارے آقا میرے آقا کونین کی بارگاہ میں جب یہ کلام پیش کیا گیا تو آقا دو جہان نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اور پھر سیدی آلہ حضرت نے جب حضور کا دیدار کیا تو پھر آقا کی بارگاہ میں پکار اٹھے تو زندہ ہے واللہ میری چسمِ آلم سے چھپ جانے والے یا رسول اللہ اللہ کی قسم آپ و زندہ ہے حضور آپ و زندہ ہے اور ہمارا آلِ سُنت کا یہی دعا کیتا ہے تو زندہ ہے واللہ میری چسمِ آلم سے چھپ جانے والے فیضانِ آلہ حضرت ایسے نہیں آلہ حضرت کے دیوانی بیٹھی ہو اور فیضانِ آلہ حضرت پہ پکار آنے چاہیے جاری رہے گا فیضانِ آلہ حضرت فیضانِ سیدی آلہ حضرت فیضانِ شیخ القرآن فیضانِ شیخ الحدیث فیضانِ شیخ القرآن فیضانِ علماءِ حالِ سُنَّت حضرتی جی بکار آج کا یہ بابرکت ایمانی بجدانی روحانی لحسانی پرگرام دوسرا سلانہ عرصِ شیخ الحدیث و شیخ التفسیر استاد العلماء حضرتِ علامہ مولانا الحاج مفتی احمدِ آرخہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ الرحمن نور اللہ مرکدہو آپ کا یہ سلانہ عرصِ پاک آپ کو خراجِ تحسین پیس کرنے کے لیے آپ کے بہت سارے شگرد حضرات اور جنہوں نے آپ کے سامنے زانوِ تلمز دے کیا اور آپ سے وہ سرمایہِ دین حاصل کیا آج الحمدللہ دنیا کے کھونے کھونے میں آپ کو فیضان کو بڑی آخصن سر کیسے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک اس فیضان کو پہچا رہے ہیں حضراتِ محترم سٹیج پر بے شمار علماء کرام اور میں اگر ہر ایک کا تعرف نام سے کراؤں تو وقت سے چاہیے لیکن اس تعرف کے ساتھ کے درمیان میں وہ شخصیت موجود ہیں جو میرے حضور قبلہ شیخ الحدیث و شیخ التفسیر حضرت علیہ مولانا مفتی احمد یانخہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم اثر اور آپ کے ساتھ بہت محبت کرنے والے اور جامعہ حنفیہ دار العلوم اشرف المدارس کے دار الافتاہ کے رئیس حضرت علیہ مولانا استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت علیہ مولانا قاری القرآن زینت القرآن قاری غلام یاسی صاحب طعیبی اشرفی آپ تشریف لائے میں تمام حضور کے شاگردوں کی طرف سے جو کہ ہم بھی ان کے شاگرد ہیں اور اپنے دل کی اتھا کے رائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں آپ طبیعت کے علیل ہونے کے باوجود تشریف لائے اور آپ نے حکم کیا کہ مجھے ابھی وقت دیں اور میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا تو میں بڑے عدب کے ساتھ میں ایک آپ کے حوالے کرتا ہوں اس انداز کے ساتھ کہ آپ حضرات محبت کے ساتھ قبلہ سعادی محترق میں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر ایسے نہیں نعرہ تکبیر پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہے کیونکہ اللہ کا نام سب سے بڑا نام ہے نعرہ تکبیر پہ دونوں ہاتھوں کو بلند کیجئے نعرہ رسالت پہ بھی ہاتھوں کو بلند کیجئے شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یارکہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے اس سلانہ عرش پاک میں آنے والوں خوش نصیب ہو اکارے والوں خوش نصیب ہو اس شاکردوں خوش نصیب ہو اس میپل میں آنے والے عام و خاص اس لیے ہم اس مردے کلمتر اس مردے مجاہد اس سچے عاشق رسول کے اس سلانہ میپل میں آئے ہیں جو ایک چلتے پھرتے میرے آقا کے دیوانے تھے جب سرکار کا نام مبارک لیتے تھے جن کی آنکھیں آسو سے ترخ ہو جایا کرتی تھی نعرہِ تقبیر نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ تحقیق علماءِ اہلِ سنت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت